سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکر من حوزات الشیعاتین وعوض بکر ربی احضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین صدفہ و لعنت الدائمت من باقیت و علیہ دائهم اجمعین من الحان اللہ قیام اللہ مدین حمد بات شیخ ابراہیم زگزکی موجودہ زمانے کے وہ عظیم شخصیت جنہوں نے اسلام کی راہ میں ہر ممکن قربانی دی ہے اور یوں کہا جائے کہ آج کے اس زمانے میں اپنی سیرت سے کربلا کو احیاء کیا ہے کربلا کو زندہ کیا ہے شیخ ابراہیم زگزکی نے درواقے امام خمینی سے کربلا کو سیکھا ہے کربلا سیکھنے کی چیز ہے کربلا عمل کی چیز ہے وہ عمل جو شیخ ابراہیم زگزکی نے ہم کو دکھایا ہے اور وہ عمل جو ابراہیم زگزکی نے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے چھے لگوں کا شہید ہو جانا آسان بات نہیں ہے شیخ ابراہیم زگزکی کی سیرت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کی راہ میں قربانی دینا چاہیے نہ یہ کی اسلام سے اپنے ذریعات اور خواہشات کو پوری کرے انسان جو انسان اسلام کی راہ میں قربانی دیتا ہے وہ عیمہ کی سیرت پر آگے واتا ہے کربلا کے راستے پر آگے واتا ہے اور جو اسلام سے فائدہ اٹھاتا ہے پھر ویسی جب سیرتیں ہیں ویسی قیدہ تاریخ میں بے انتہا موجود ہے جن کو آج بھی اچھے ناموں سے نہیں یاد کیا جاتا ہے اور آنے والے وقت میں بھی ان کو زلط و رسوائی سے ہی یاد کیا جائے گا اور نہ یہ کی صرف چھے لگوں کی قربانیاں شیخ ابراہیم زگزکی نے ان قربانیوں کے علاوہ خود جو صحبتیں برداشت کی مشکلیں برداشت کی قائد و بند کی زندگی برداشت کی یہ مسائل کم نہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ شیخ ابراہیم زگزکی اس مرد مجاہد اور مرد آہن کا نام ہے کہ پوری دنیا شیخ ابراہیم زگزکی کو توڑنا چاہ رہی ہے لیکن اتنی بیماریوں اور مریضی کے باوجود وہ مرد آہن وہ مضبوط انسان کی جو اپنے عظم و ارادے پر مضبوطی کے ساتھ ہم سب کی دل سے یہ دعا ہے کہ پہلے والے شیخ ابراہیم زگزکی کی مشکلات کو آسان فرما ان کو قید سے رہی عنایت فرما اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم سب شیخ ابراہیم زگزکی کی صیرت کو عملی عدوار سے اپنا سکیں تاکہ واقعی کربلا ہماری زندگی میں آ جائے حقیقی اسلام ہماری زندگی میں آ جائے اور وہ چیز جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس پہ عمل کرنے میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ